بسم اللہ الرحمن الرحمن ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل 4K پوائنٹ اور میں ہوں اوست آپ کا ملک اذر تو ناظرین نئی منجی گندم مکی تل کپاس کے ریٹ کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹس آج مارکٹ کی کیا پوزیشن رہی اور نئی منجی کن ریٹوں پر فروغت ہوئی عرف والا غلا منڈی میں آج نئی منجی کن ریٹوں پر فروغت ہوئی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مکمل تفصیلہ شیئر کریں گے ریٹ شروع کرنے سے پہلے آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو لازمی سسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دیں ناظرین آج ایک ہزار لائک آپ لوگوں نے پورا کرنا ہے تو اب بات کرتے ہیں آج منجی کے ریٹ کے حوالے سے تو آج عرف والا غلا منڈی میں نئی منجی پندرہ صفر نو اور سولہ بن میں آج پانچ ہزار سے لے کر کٹر والے مال کی بات کریں تو پانچ ہزار سے لے کر پانچ ہزار دو سو پچاس رپے تک فی من فروغ ہوئی اور ہاتھ والے مال کی بات کریں تو بونجہ سو رپے سے لے کر ترونجہ سو اسی رپے تک فی من فروغ ہوئی اور اسی طرح سولہ بنویں کی بات کریں تو وہ کٹر والا مال پانچ ہزار سے لے کر پانچ ہزار دو سو پچاس رپے تک فی من فروغ ہوا اور ہاتھ والے مال کی بات کریں سولہ بنویں تو بونجہ سو روپے سے لے کر ترونجہ سو اسی چرونجہ سو روپے تک فروکت ہوا تو بات کرتے ہیں سوپر فائن کی تو آج مارکٹ میں چار ہزار تین سو سے لے کر چار ہزار پانسو پچاس روپے تک فیمن فروکت ہوئی اور جبکہ ایری سکس ہائی بریڈ کی بات کی جائے تو وہ آج سنتی سو پچاس سے اکتالی سو دس روپے تک فروکت ہوئی تو بات کرتے ہیں ایری نائن کی تو وہ چار ہزار سے لے کر چار ہزار دو سو پچاس روپے تک فیمن فروکت ہوئی ناظرین دیکھا جائے تو مسلسل خابدوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ڈالر کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور بجلی کی قیمتوں میں اس کو مدہ نظر رکھتے ہوئے نئی منجیر زبردست ریٹوں پر فروکت ہو رہی ہے تو اب بات کرتے ہیں گندم مکی کا پاس تل کے ریٹ کے حوالے سے کہ مارکٹ کی کیا پوزیشن رہے گی تو بات کرتے ہیں سرسوں والوں کی تو سرسوں جن بھائیوں نے سرسوں سٹوک کی ہوئے سرسوں والوں بھائیوں تھوڑا انتظار کر لیں بہت ہی جلد ان کا نمبر آنے والا ہے اور اچھی ڈیمانڈ نکلنے کے سرسوں مارکٹ دسمبر میں سات ہزار آر سو کی پوزیشن رکھ چکی ہے تو مکی کے ریٹس کی بات کریں تو مکی کے حوالے سے مکی میں تازہ ٹرینڈنگ کر رہے ہیں ابھی اس میں کوئی بھی چانس نہیں نظر آ رہا تیزی کا اور دو بات کرتے ہیں گندم مارکٹ کی پوزیشن تو گندم بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے پہلے بھی بتایا تھا گندم میں پریشانی کی کوئی بات نہیں مارکٹ اب بہت اچھا اور تیزی کا جھٹکہ دینے والی ہے ناظرین دیکھا جائے تو مارکٹ اب تیزی میں آنا سٹارٹ ہو چکی ہے کپاس کی بات کریں تو کپاس اچھے مال کی مارکٹ میں بہتر پوزیشن ہے اور مزید بھی تیزی کا چانس بن گئے ہیں اور سن سائیڈ میں نو ہزار پانچ سو ہو چکی ہے اور پنجاب سائیڈ میں تس ہزار بہت ہی جلد ہوگی اور تل کی بات کریں تو تل میں تازہ ٹرینڈنگ کر رہے ہیں سٹاک یہ والے دوست ابھی سبر کریں وقتی مارکٹ ڈاؤن پوزیشن ہے اور جلد ہی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی تل کے ریٹس کی بات کریں تو سولہ ہزار سے لے کر اٹھارہ ہزار کے درمیان فروک تو ہو رہے ہیں اچھی کوالٹی کے تل